اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں آپ کا دوستہ بھائی محمد شاید اقبال جناب آج 9 اکٹوبر 2021 جناب یقیر مانیے کہ ہم لوگ ہماری فیملی ایک بہت ہی صدمے سے گزر رہی ہے میری میرے فادر اللہ کا گدشتہ مہینے انتقال ہوا ہے اور وہ مجھ سے بہت اٹیج تھے اور میری بیگم جو ہیں وہ گھر کی سب سے چھوٹی ہیں اپنے ابو کی بہت لادلی تھی اور جناب میں آپ کا ایک بات بتاؤں کہ مجھے خود 2015 میں سٹوک ہو گیا تھا اور میں ڈائیبیٹک اور ہائی بلیڈ پریشر کا ہائی ٹینشن کا مریض ہوں یقیر مانیے کہ مجھے اور میرے بی بی بھی کٹنی ٹرانسپرانٹ کی پیشنٹ ہیں میں یقیر مانیے کہ ہاتھ سے صدمے کے وجہ سے اور آپ سمجھیں بیماری کے وجہ سے تھوڑا سا چلنے پھلنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے بات کرنے میں بھی دیکھیں تو یہ تکلیف ہو رہی ہے ہاں محسوس کریں آپ کیونکہ یہ بہت بڑا غم ہے کیونکہ میں میرے والدین گندکال آج سے پچیس سال پہلے ہو گیا تھا تو جو میرے فادہ اللہ ہیں انظار احمد صاحب یہ مجھے اولاد کی طرح پیار کرتے تھے مجھے بہت مانتے تھے اور بہت زیادہ مجھے ان سے دلی لگاؤ اور دلی انسیت تھی اللہ پاک انہیں ان کے درجات کو برند فرمائے اور جنت میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اطار فرمائے جناب یہ ربی اول کا بابرکت مہینہ ہے یہ بہت ہی خوشیوں کا مہینہ ہے یہ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مہینہ ہے جناب یقین مہینہ ہے کہ میں ابھی جو میری ذہنی کیفت ہے جناب یہ بہت ہی ابھی کمزور ہے اور میں اتنا چل پھر نہیں پا رہا اور ٹیوئنگ نہیں کر پا رہا ہوں جناب مگر میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جناب جب میں دیکھتا ہوں کہ اس بابرکت مہینہ کا لوگ اعترام نہیں کرتے اور ایسی ایسی باتیں لوگ لگاتے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہے جناب جناب میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ پاک نے دنیا میں سب کو ازادی دی ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرے اور بہت اچھے کام بھی کرے اور جو برے کام کرے گا تو اس کے لیے اللہ پاک نے دو دخ بنایا ہے اچھے کام بھی کرے دنیا میں اللہ پاک نے جنت بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ربیبل کے مہینے میں کسی کا دل ہی نہیں دکھا سکتا وہ مسلمان کیسا کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صد کہہ جاریہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے کوئی بات پھیلاتا ہے تو اللہ پاک خود میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے ہم سب ہدایت کے منتظر ہے اور میں کسی پہ ادام نہیں دیتا مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ ربیبل کا مہینہ ہے کسی پہ کچھر اچھالنا اس ربیبل کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں کیسا مسلمان ہے جو ربیبل کے مہینے میں کسی پہ کچھر اچھالے کسی پہ بھی مطلب کسی پہ بھی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو مطلب تو جناب یہ مہینہ تو جناب محبوبت مطلب باٹنے والا ہے یہ مہینہ تو ایک دوسری تک گلے ملنے والا ہے یہ مہینہ تو عبادات کا ہے یہ مہینہ تو جناب خیر سگالی کا ہے یہ مہینہ تو خوشیوں کا ہے یہ مہینہ تو رحمتوں کا ہے جناب یہ مہینہ تو رحمتوں کا ہے جناب میں جناب ابھی تھوڑا تکلیف میں ہوں پریشانی میں ہوں جناب میں انشاءت اللہ جناب ایک ہمارے فیملی میں اتنا بڑا حادثہ وہ ہے ٹراما وہ ہے تو میں اس سے نکل آؤں تو پھر میں تفصیلی بات کروں گا مگر میں تمام تمام پاکستانیوں کے لیے تمام گوادر کے لوگوں کے لیے دعا خیر کرتا ہوں کہ اللہ پاک اللہ پاک گوادر کے لوگوں کو خوشی آتا فرمائے اور گوادر کی جو بھی مسئلہ مسائل ہیں فانی کے ہیں بجلی کے ہیں سیوریج کے ہیں نوکری کے ہیں یا کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک غیر سمجھے اللہ پاک سے ہمیں مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ دے کے واپس نہیں مانگتے تو میں تمام دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ جناب یہ ادعویول کا مہینہ ہے یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں ایک دوسریوں کو معاف کریں ایک دوسریوں کو گلے لگائیں ایک دوسریوں کو گلے لگائیں ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں اتنی تکلیفیں ہم لوگ کے لیے اٹھائی ہیں جناب تاکہ ہم لوگ اس سے نصیت لیں ہم لوگ کے اندر ایک دوسری کے لیے محبت آئے تو جناب میں تمام پاکستان تمام دنیا کے لیے اپیل کروں گا جناب کہ یہ درگزر کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ آمد رسول کا مہینہ ہے جناب اس کے تقدس میں جناب ایک دوسریوں کو معاف کریں ایک دوسریوں کو درگزر کریں اور بھائی بھائی کو گلے لگائے بھائی بھائی کو گلے لگائے جناب کیونکہ جناب آپ یقین مانئے کہ ہمارے نبی انتہائی خوش ہوتے جب ایک مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور ایک مسلمان جب غیوت کرتا ہے کسی کی بھائی کرتا ہے سچ جھوٹ بولتا ہے پیٹ پیچے بھائی کرتا ہے تو اس وقت ہمارے جو نبی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میں نے اتنے اچھے نبی کے امت میں پھوٹ ڈھال دیا تو جناب شیطان کو مت خوش کریں جناب اللہ کو خوش کریں جناب اللہ کو خوش کریں جناب شیطان کو مت خوش کریں جناب میں یاد چاہتا ہوں جناب کیونکہ میں طبیعت صحیح نہیں ہے جناب میں کیونکہ ہائی بڑی پریشر اور ڈیویٹک کا مریض ہوں ہائپوٹنشن ہوں جناب بہت سے باتیں میں بھول جاتا ہوں جناب تو جناب میں آپ لوگ سے یہ ازتیاقت ہوں جناب کہ اگر کوئی بات میری آپ لوگا بری رہی ہو جناب تو مجھے دل سے معاف کیجئے جناب میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں میں گوادہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے اگر میں کوئی چیز گوادہ کے حق میں بولتا ہوں تو پورے سچائی سے پورے دل کی گرائی سے بولتا ہوں جناب جناب یہ میری آپ بیوقوفی سمجھ لیں معصومیت سمجھ لیں کہ جناب میں چاہتا اچھا ہوں بعد وقت وہ چیزیں جو ہے اس طرح ہوتی جس طرح میں چاہتا ہوں جناب مگر میں ایک سچا اور ایک نیک مسلمان ہوں جناب میں جناب بس میں یہی کہتا ہوں جناب کہ پیار باتیے پیار پائیے آپ کا دوسرے بھائی محمد شاید اقبال اجازت دیئے اللہ حافظ خدا حافظ اللہ حافظ